اقراس ماشاءاللہ بلکل صحیح جی کہ نا جی اس کے بعد وہ یونیورسٹی اوپن اس لیے تھی کہ وہ چاہتی تھی کہ ہر جگہ سے جہاں سے ہمیں چیز مل سکتی ہے اسے لاؤ اور اسی یونیورسٹی نے مدرسہ نظامیہ کو بغدان میں جنم دیا اسی یونیورسٹی نے غزالی کو جنم دیا یہ سارے جو اساتذہ تھے آئمہ تھے یہ اس یونیورسٹی کی ویراست تھے یہ اس کی مراست تھے تو میں یہ سمجھ کے اس یونیورسٹی میں آیا تھا اور اپنی طرح سے جو کوشش کی وہ یہی تھی کہ اس کو ہم دوسری نہیں یہ دوسری نہیں اول یونیورسٹی کا حصہ سمجھتے ہیں بلکل صحیح بہت اچھی بات آپ بہت سارے میرے سوالات میرے ذہن میں تھے ان کے ایک کلیکٹیو جواب آپ نے ماشاءاللہ جیئے میں تھوڑا سا آپ سو بلکل سٹارٹ میں جانا چاہوں گا کہ سر جو میرے معلومات ہیں کہ آپ نے دو سبجیکٹس میں یعنی ایڈوکیشن اور انگلیش لیٹریچر اور اپنی جو ہے نا وہ یہاں سے تعلیم جتنی حاصل کی اس کے بعد آپ باہر گئے اور وہاں پہ بھی ایک بڑے ادارے میں آپ نے ایزے پروفیسر کام کیا اور سمجھیں کہ دنیا میں جتنی بھی جدید علوم کے حوالے سے جو بھی لیٹریسٹ ٹیکنالوجی آ رہی ہے یا کیا ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو یہ آج ریکال کر کے سر بتائی گا کہ جب آپ وہاں بیٹھے تھے اور آپ کو یہ آفر آئی تو آپ نے وہاں بیٹھے بیٹھے یہاں آنے سے پہلے کیا کیا پلاننگ ذہن میں سوچا یہ آپ نے بڑا اہم سوال کیا میں نے اس یونیورسٹی کی وائس چانسلرشپ کے لیے اپلائی نہیں کیا تھا میں نسٹ جب بن رہی تھی تو یونیورسٹی آف ایلنوائی سسٹر میں پروفیسر بھی تھا سسٹنڈین بھی تھا تو اس وقت میں سال میں ایک مادیا کرتا تھا کہ پاکستان جا کے جو ملک کی خدمت ہو سکے وہ کریں گے تو نسٹ کے سیلیبائی کرکلم ان کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ بنانے کے لیے چونکہ میرا ایک ریڈیٹیشن میں کافی کام رہا وہاں پہ تو میں آیا کرتا تھا میں نسٹی کے ایک پروجیکٹ پہ آیا ہوا تھا تو ان دنوں اس کی تہاہر آئے تو میرا نام اس میں ڈال دیا گیا چونکہ میں آیا ہوا تھا تو مجھ سے کہا گیا جی انٹرویو رکھتے ہیں آپ آئیے سیلیکشن کمیٹی اور یہ بھی ایک اچھی بات تھی کہ اس وقت ہم نے سرچ کمیٹی پروسس تو مجھے انہوں نے کہا جی کہ آئیے سرچ کمیٹی سے ملیے سرچ کمیٹی سے ملاقات ہو گئی اس کے بعد میں واپس چلا گیا ہمارے ہاں وہاں جو سسٹم تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے سرچ کمیٹی سے بات ہوئی آپ نے انٹرویو کر لیا انہوں نے پھر اپنا فیصلہ تو آپ کو کہا جی آپ آنا چاہتے ہیں تو آئیے آجے بلکل جس طرح ہوتا ہے چار پانچ ماہ گزر گئے میں بھول گیا کہ بھائی کیا ہوا تھا اب نے کام میں لگا ہوا تھا وہاں پہ خیر پھر مجھے ریجسٹرار صاحب کا فون آتا کہ جی آپ کب آ رہے ہیں میں نے کہا جی کہاں کہ انہوں نے لگا جی آپ کی ہمیں پریزیڈنسی سے اطلاع آئی ہے کہ you have been nominated and appointed as vice chancellor تو آپ کب آ رہے ہیں میں نے کہا میں نے کہا بھی مجھے تو کوئی official اطلاع نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں تو میں مان لیتا ہوں کہ انہوں نے لگا جی ہم آپ کو وہ خط scan کر کے بھیج دیتے ہیں آیا اب مسئلہ یہ تھا کہ میں ساری عمر کا ایک asset ہوتا ہے امریکن یونیورسٹی میں ایک تو وہاں retirement age کوئی نہیں ہمارے ہاں کی طرح وہاں کوئی retirement age نہیں ہے professors کے لیے اور high court supreme court کے justices کے لیے دوسری بات یہ تھی اسے کہتے ہیں tenure system جسے ہم tenure track یہاں کہتے ہیں آپ کو اپنی کاوشوں سے اپنی تعلیم اور تحقیق کی وجہ سے اگر یونیورسٹی tenure دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ retirement age ہے نہ آپ کو کہیں جاننے کی کوئی مجبور کرے گا تو آپ اپنی کام کرتے چلے جائیے جب تک یہ چل رہا ہے یہ سے اصلاح چل دی رہا ہے اللہ تعالی جب تک توفیق دیتا ہے تو ایک سوال یہ تھا کہ میں یہ سارا کچھ چھوڑ کے تو اسلام آباد جاؤں تو cost کیا ہے اور benefits کیا ہے cost جب دیکھیں تو وہ بہت زیادہ تھی لیکن benefit جب دیکھے تو وہ اور بھی زیادہ تھی وہ اس لحاظ سے کہ اگر میں نے ساری عمر کے چالیس سال جو compete کیا American system میں اور ایک مقام بنایا اور جو کچھ سیکھا وہاں سے اگر میں یہاں لے آؤں اور وہی چیزیں جو نسٹ میں ہم کر رہے تھے وہ یہاں بھی کریں کریں تو جو سوچ تھی وہ یہی تھی کہ یہ mega university وہ اپنا وہ اہم رول ادا کرے جس سے کہ یہ پہچانی جاتی ہے پہچانی کس سے جاتی تھی جیسے میں نے ذکر کیا کہ پہلا کونس جو تھا اس کا وہ teacher education کو تھا بلکل تھی Arabic teachers training اس کے بعد آج بھی یہ university جو ہے یہ teacher education وجہ سے جانی جاتی ہے بلکل پاکستان کی بلکہ شاید دنیا کے کئی مالک میں teacher education کا علامہ اقبال اپنسی اسلام آباد بہت بڑا ادار ہے نمبر کے لحاظ سے آپ ہزاروں میں teachers پیدا کر رہے ہیں ٹھیک ہے میں نے یہ سوچا کہ اگر ہم اس ادارے کو ان مضامین میں خاص طور پر تربیت اور تعلیم اسادزہ کی اس کے میار کو ہم اونچا لے جائیں تو پھر ہمارے باقی تعلیمی نظام کی جو میار ہیں وہ اونچا ہو جائیں یہ تھا میرے ذہن میں کہ میں آؤں اللہ تعالی نے یہ موقع دیا تو میں اس کو بدلوں ہم نے آپ نے دیکھا کہ پی ٹی سی سی ٹی دسویں جماعت کے بعد ایک سال کا کورس بارویں جماعت کے بعد ایک سال نو ماہ کا کورس لیکن جو میں نے چالیس سال میں وہاں کیا اور کر کے دکھایا وہ یہ تھا کہ آنے والے اکیس میں صدی کی اساتذہ کو اس سے بہت بہتر ہونا ہے ماشاءاللہ بلکہ ان کا جنرل ایڈوکیشن بہت اونچا چاہیے بلکہ اگر خود سکولر نہیں تو سکولر پیدا نہیں کر پائیں دوسرا ان کے پاس کانٹینٹ کا ہونا سبجیک میٹر کا ہونا بڑا ضروری ہے دسویں جماعت کے بعد کتنا کانٹینٹ ہوگا بارویں جماعت کے بعد اسی لیول کا کانٹینٹ ہوگا لیکن اگر آپ نے بیسک ایڈوکیشن کی جو اساس ہے ہماری اس کو بہتر کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو بہتر اساتذہ کی ضرورت پھر میں نے دیکھا کہ تمام دنیا میں اب اساتذہ کا جو علم اور تربیت کا طریقہ ہے وہ اب یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم جنرل ایڈوکیشن کانٹینٹ ایڈوکیشن اور سکل ایڈوکیشن کو کمبائن کریں اور اس کے لئے جو جو چیزیں چاہیے کیا وہ بارہ پلاس ون میں کی جا سکتی ہیں کیا وہ دس پلاس ون ایئر میں کی جا سکتی ہیں دنیا میں کہیں نہیں تھا ٹھیک ہے جی تو ایک کام جو کیا وہ یہ ہوا کہ جی اسی یونیورسٹی کے کیمپس پہ بیٹھ کے اسی وائس چانسل کے دفتر میں ہم نے نیشنل پروفیشنل سٹینڈرڈز فور ٹیچرز بنائے اس میں فیکلٹی آف ایڈوکیشن اسی یونیورسٹی کا بڑا ہاتھ ہے وہ پروفیشنل سٹینڈرڈز وہ ہی ہیں فور ٹیچرز جو دنیا میں رائج ہیں میں اس کی طرف بعد میں آتا ہوں دوسرا کام جو ہوا کہ ہمارا کیجی کلاس سے کچھی کلاس سے لے کے بارمی جماعت تک کی جو سکیم اور سٹینڈیز تھی وہ گزشتہ کوئی دوہزار پانچ تھے تیس سال پہلے تک اس کو کبھی ریوائز فارملی نہیں کیا گیا ہر آنے والا کوئی نئے چیز ڈال دیتا تھا اس پر اور بغیر دیکھے کہ جی بستے کا بوجھ کتنا ہو رہا ہے صحیحی بات اس کا اثر طلبہ پہ کیا ہو رہا ہے کتنا بھی ہو رہا ہے اس کا وہ نہیں ٹھیک ہے تو پھر وزیر تعلیم اس وقت جو تھے انہوں نے کہا کہ آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ایک تو ٹیچر ایڈوکیشن ہے اور دوسرا کرکلم کرکلم ہے تو ایک کمیٹی بناتے ہیں آپ بھی اس میں آئیے تو وائس چانسلر اور اور لیتے ہیں اور پھر اس کے علاوہ ٹیچرز لیتے ہیں سبجیک میٹر سپیشلس لیتے ہیں اور آپ ہمیں چھ ماہ میں سکیمو سٹڈیز کو ریوائز کر کے دیجئے اسی یونیورسٹی کے کیمپس پہ اس کمیٹی کی میٹنگز ہوئیں دو ہزار چھ میں کے سے لے کے بار بین تک کے سکیمو سٹڈیز کی ریویزن ہوئی وہ ریویزن جو تھی وہ تمام صبحوں میں شیئر کی گئی اور پشاور میں دو ہزار چھ میں نیو نیشنل سکیمو سٹڈیز بنی یہ اس یونیورسٹی کا حصہ ہے جو سکیمو سٹڈیز بن گئی اس کے بعد مرحلہ آیا کہ جی آپ اس کو ایمپلیمنٹ کیسے کرنا کتابیں کہاں ہیں تو پھر ہر سبجیکٹ میں ہم نے دنیا میں جہاں پاکستانی بیٹھوے تھے ان کو بلایا ان کو کہا جی آپ انگریزی کا نساب پہلی جماعت سے لے کے بارمی جماعت تک بنائی اور اس کی ٹیکس بکس بنائی یہی سلسلہ سائنس میں تھا یہی سلسلہ ریاضی میتمیٹکس میں تھا یہی سلسلہ پاکستان سٹڈیز میں تھا اور اسلامیات میں تھا ٹھیک ہے جی کتابیں بن گئی سکیمو سٹڈیز بنی کتابیں بنی تو پھر تھا کہ اب ان کو پڑھائے گا کون اس کے لئے پھر ہم نے دیکھا کہ جی ہمیں نیشنل پروفیشنل سٹینڈرڈ چاہیئے وہ بھی یہی بنے بن گئے تو پھر سوال تھا کہ اب یہ کیسے ٹیچرز پیدا کیے جائے وہ کام جو تھا وہ پھر اس یونیورسٹی کے ریٹائر ہونے کے بعد میں نے اس بڑے کام کو آپ نے کنٹینیو کیا اور وہ جو تھا کہ ہم نے یو ایس ایڈ سے سیونٹی فائی ملین ڈالرز کا پروجیک لیا جس سے دو نئی ڈگرییاں ٹیچر ایڈوکیشن کی بنائی گئی دو سالہ اور چار سالہ اس میں نئے تدریس تدریس کے طریقے وہ سکھائے گئے کانٹینٹ ڈالا گیا جنرل ایڈوکیشن ڈالی گئی اور اب بی ایڈ آنرز جو ہے فوریئر ڈگری اس کے جنرل کور کورسز ہر دوسری چار سالہ ڈگری جو ہے ملک میں اس کے مطابق ہیں ماشاء بلکل صحیح وہی کورسز جو کمپیوٹر سائنس والے لیتے ہیں کور کورسز نائن کورسز آف ڈوینٹی سیون آورز وہ اسی ڈگری میں ہیں صحیح صحیح اسی طریقے سے کہ آپ نے استاد بننا ہے پرائیمری لیول پہ لیکن اس میں آپ نے ریاضی بھی پڑھانا ہے اس میں آپ نے سوشل سٹیڈیز یا معاشرتی علوم بھی پڑھانے تو یہ سب چیزیں آپ کو پڑھنی ہوں گی اسلامیات پڑھانی ہے تو اس سے مزاق مت کیجئے اس کو سیریس لی لیجئے اس کا علم آپ کے پاس ہونا چاہیے آپ کو مساخر مدینہ کا پتہ ہونا چاہیے آپ کو نبی کریم کا خطبہ جو تھا آخری اس کا پتہ ہونا چاہیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جی اسلام کی کانٹریبیوشن فور ٹالرنس کیا ہے ایکسیپٹنس کیا ہے مسجد نبی جیسے میں نے اوپن یونیورسٹی پہلی کہا اس میں نبی کریم کیسے ہدایات دیتے تھے کیسے علم کی تشریح کرتے تھے اور وہ پیغمبری پیشہ ہم نے یہاں پیدا کرنا تھا صحیح بات تو اسی لیے میں واپس آیا یہاں پہ یہ ملک کے تمام صوبوں آزاد جمہو کشمیر میں فاتہ میں سو کالجز آب ایڈیوکیشن اور پندرہ یونیورسٹی جو ہیں وہاں جاری ہو گئی ہیں اور دو ہزار اٹھارہ جو پالسی ہم نے دو ہزار نو میں بنائی اس میں لکھا گیا کہ دو ہزار اٹھارہ کے بعد کسی تیچر کو جس کے پاس سی ٹی پی ٹی سی یا ڈپلومہ ہے اس کو ہائر نہیں کیا جائے گا آپ کو یہ ڈگرییاں کمپلیٹ کرنی ہوں گی تاکہ آپ واقعی ایک سکالر ٹیچر بن سکیں تو سر یہ کنٹیبوشن علامہ اقبال اپنسٹی کی ہسٹری میں ڈال دینے کی جازت دیں گے آپ بلکل یہ اس کا حصہ رہے گا بلکل اس کا حصہ ہے اور یہ چیزیں یہاں ہوئی ہیں یہ کوئی عجوبہ نہیں کوئی غلط بات نہیں ہے یہ یہاں پہ ہوئی اور اس کو اس یونیورسٹی کی تاریخ میں ضرور ڈال لیے گا اچھا سر آپ جو چار سالی ہاں گزرے اس میں اکثر آپ یہ بات کہتے تھے کہ ہمارے جو اساتذہ ہیں اس میں ہنڈیڈ پرسن جو ہے نا وہ پی ایس ڈی ڈاکٹر سے ہیں ان کا ریسرچ کا ایک بیک گراؤن بن گیا ہے تو ایک میگا یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ ایک جو موڈرن انسٹیٹوشن ہونے چاہئے اس کی ریکوائرمنٹ بھی تھی اکثر آپ کہتے تھے تو یہ اس وقت آپ یہ بیان کر کے کس طرح محسوس کرتے تھے کہ اس کی کنٹیوشن میں آپ کا حصہ کیا تھا دیکھیں جی میں اس کو اپنے حصے پر نہیں دیکھتا تھا میں یہ دیکھتا تھا کہ زندگی اگر ایک سفر ہے تو اس سفر میں بہت سے مراحل آتے ہیں اس سفر کو بہت آسن مکمل کرنے کے لیے ہمیں ہر دور میں کچھ نہ کچھ نئی چیز آئیڈ کرنی پڑتا تو اسی طریقے سے یہاں جو میں فیکلٹی سے بات کرتا تھا اور یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ اب آج ماشاءاللہ اس یونیورسٹی کے اسسسٹن پروفیسر سے لے کے فل پروفیسر تک جو پی ایچ ڈی ہولڈرز ہیں جن کے پاس یہ ایک کریڈنشل ہے ان کی تعداد باقی یونیورسٹیوں سے بہت زیادہ ہے بے تہاشہ بہتا ہے اور اس کے لئے محنت کرنی پڑتی تھی اس کے لئے جابز کرنے پڑے اس کے لئے سیلریز جو دیں وہ دیں تو یہ سارا کچھ ٹینئر ٹریک بھی اور کنونشنل بھی تو یہ جو تھی دس وز اسسنشل اور اس ریسرچ کو زیادہ آگے لے جانے کی ضرورت بیسیکلی یہ تھی کہ دنیا میں ایک نالج ایکسپلوزن ہو رہا تھا اور ہم جو دونوں نے جو باقی لوگوں نے سکھا پایا ہم وہی اپنا کے چل رہے تھے صحیح بہت حقیقت یہ ہے کہ ایک وہ بھی وقت تھا جب ہم نے رازی پیدا کیا جب ہم نے بو علی سینہ پیدا کیا جنہوں نے نئے علوم میں تحقیق کر کے اور سنٹفک تحقیق کر کے کتابیں لکھی جو دنیا میں ٹیکس بک بنی بلکہ اب اس یونیورسٹی کی ایک وہ کانٹریبیوشن جس پہ ہم زیادہ زور نہیں دیتے دینا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمارے اسادزہ کا یہاں پہ یہ کام تھا کہ وہ ریسرچ کر کے کتابیں لکھیں آج اس ملک کی یونیورسٹیوں میں ریسرچ آرٹیکلز تو لکھے جا رہے ہیں لیکن وہ اہم کام جسے میں کہتا ہوں کہ تدریسی مواد کو مسلسل اپگریٹ کرنا کتابوں کی شکل میں وہ ہاں ہوتا رہا اس سے باقی یونیورسٹیز میں بھی جانا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ہمیں اس یونیورسٹی میں بھی اس کام کو اور آگے لے سر ہم جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہماری دیسٹنس ایڈیویشن اسٹیوٹیشن ہے یونیورسٹی ہے اس کے تین بڑے کمپوننٹ ہیں ایک تو پرنٹ کا ہمارا کورس ڈیولیمنٹ کا ہے الحمدلہ ہم نے اس پہ بات کی ہے دوسرا کمپوننٹ اس کا الیکٹرونک میڈیا سپورٹ ہے تیسرا ریجنل سرویسز ہے ہم دوسرے کمپوننٹ پہ تھوڑا بات کریں گے کہ آپ کے دور میں دو بڑے کام ہوئے اس فیلڈ میں ایک تو آپ کو یاد ہوگا کہ سر ہم نے ایل ٹی انگریش لینگویٹ ٹیچنگ کے جو ہے نا وہ پروگرامز بڑھا ہے سکس کلاس لے کر میٹرک تک جو فارمل ایڈوکیشن میں بھی پائید ماند ہے اس پراجیکٹ کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں وہ پراجیکٹ ہمیں اور آگے بڑھانا ہے وہ ایک پہلا قدم تھا اس سفر کا کہ ہم نے زبانوں کی تدریس کا جو عمل تھا نا وہ سانٹیفک نہیں تھا ہمارے ہم ہم نے کتاب دے دی انگریزی سیکھنی ہے تو یہ پانچ مضامین لکھنے ہیں آپ نے ہر مضمون کا دس سینٹنسز ہوں گے آپ دس سینٹنسز کسی سے لکھوا کے رٹ لیجئے اس کے بعد انتہان میں ری پروڈیوز کر دیجئے تو اس سے انگریزی میں سوچنا اور انگریزی کا استعمال نہیں آئے گا یہ جو ایل ٹی پروگرام ہم نے کیا یو ایس ای آئی ڈی کی پساست سے تو وہ اس لیے کیا کہ ہم نہ صرف یہ مٹیریل بنائیں الیکٹرانک بھی اور پرنٹ بھی بلکہ اس کو سکولوں میں براڈکاسٹ کے ذریعے لے کے جائیں صحیح ارادہ تھا کہ اس کو سیٹلائٹ کے ذریعے لے کے جائیں گے لیکن وہ کسی وجہ سے نہیں ہو پایا لیکن یہ مضامین یہ ڈی وی ڈی یہ سی ڈی جو تھی یہ ہم اپنے ریڈیو پہ براڈکاسٹ کرتے رہے پاکستان کے جو ریڈیوز ہیں سٹیشنز ہیں وہاں سے ہم اس کو یہ سنیں اور اس کے بعد ان کو ریپیٹ کریں ان کی پریکٹس کریں تاکہ یہ ایک سائنٹیفک طریقے سے انگریزی زبان سیکھ سکیں ہمیں یہی کام اردو میں بھی کرنا ہے ہمیں یہی کام باقی زبانیں جو ہم پہارے ان میں بھی کرنا ہے تاکہ وہ زبان کو بحصیت ایک کمیونکیشن ٹول کے سیکھ سکیں سر یہ جو کام شروع ہوا تھا آپ کے بلکل ابتدائی وقت میں وہ روزانہ اس کے کلاسز چلتی ہیں اب یہ ویب ریڈیو پہ بھی ہے نیٹ پہ بھی ہے اس کے علاوہ اثر پورے ملک میں لانچ ہوا اس میں آئی ٹی ڈپارٹمنٹ نے پورے ملک کا ٹور کیا وہ مختلف یونیسٹیز میں گئے کالیجز میں گئے اور اس کی پرسنل لیول پہ بھی اگر انڈویڈیوڈ دیکھیں تو ان کی بھی بڑی ڈماند ہوتی ہے ہم لوگ ان کو سیڈیز دیتے بھی ہیں اور اس کی جو پروڈکشن ہوئی یونیسٹی کے ایک ہسٹری میں یہ کام نے کام جاری ہے جہاں تک آپ نے فرمایا کہ اردو میں ہونا چاہیے تو تھوڑا سا آپ اپنے تجربے بتائیے کہ اس پروجیکٹ کو ہم کس کس تاؤن سے ہم لے سکتے ہیں اور اس کو اردو میں اور دوسرے شعب میں بڑھائیں ماشاءاللہ جی اس یونیورسٹی کا شعبہ اردو ہے وہ زیادہ اپنی اٹنشن پوسٹ گریجویٹ پہ دے رہا ہے میں یہ کہوں گا کہ اردو ہر زبان جو ہے اس میں ساؤنڈز ہیں بلکل ہیں اس میں سائنز ہیں لیٹر آف آلفابیٹ اس کے بعد سیمبلز ہیں آپ ان لیٹرز کو الیٹرز الیٹر لام لام حیث کیا بنا وہ سیمبل بنے ریالیٹی کو ایکسپلین کرنے کے لیے پھر اس کے بعد یہ ساؤنڈز سائنز سیمبلز کے بعد آتی ہے بات سٹرکچر کی گرامر کی اچھا اب یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں اردو میں بھی ہیں انگریزی میں بھی ہیں ہر زبان میں موجود ہوں ہر زبان کی ان چار چیزوں کو کمبائن کر کے اگر ہم آڈیو ویڈیو جی ویب پروگرامنگ جیسے آپ کہہ رہے ہیں اس کو اکھٹا کریں تو ہم اس کا بڑا اچھا سائنٹیفک نساب بنا سکتی اب اس کی ایک اور اہم جو شک وہ یہ ہے کہ زبانیں سیکھنے کے لیے ایک خاصا وقت درکار ہے ہر تعلیم کا جو نساب ہے یا طریقہ ہے اس میں چند بنیادی چیزیں ہیں پہلے پانچ سال میں آپ ایک یا میکسیمم دو زبانیں اس انداز میں سیکھیں کہ آپ ان زبانوں میں سوچنا شروع کرتے لرن ٹو ریڈ اتنا اچھا کر دیجئے کہ ریڈ رائٹ سپیک لسن یہ ہو جائے تو پھر آپ آگے جو کام ہے ریڈ ٹو لرن وہ پورا ہوتا ہے اگر پہلا کام جو تھا لرن ٹو ریڈ وہ اچھا نہیں ہوا تو ریڈن ٹو لرن نہیں ہوگا بلکل صحیح ٹھیک ہے جی تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں کرنی ہے آپ کا ماشاءاللہ جو جامعہ میں اردو کی دپارٹمنٹ ہے اس کو تھوڑا سا ادھر بھی آنا چاہیے تاکہ یہ کام بھی ہو بلکل صحیح اور یہ کام اس لئے ضروری ہے کہ ہم کسی زبان کو فر گرانٹیڈ نہیں لے سکتے صحیح بات اسے سکھانا پڑتا ہے بلکل وہ سیکھنا جو ہے فرام الیمنٹری ٹو سکالرلی لیو اس کے لئے زبانوں پہ عام طاپے دس سال جو نصاب ہے اس میں بڑا اہم رول ہے اس کا کیونکہ اس پہ ڈیپینٹ کرے گا کہ پھر آپ نے آگے ہائر ایڈوکیشن میں کیسے جانا ہے کیسے جانا ہے اور زبان خالی اردو عربی انگلیش نہیں ہے پشتو ہندی یا یہ نہیں ہے زبانوں میں اس کے علاوہ اور بھی بہت سال مین میڈ پریسائز زبانیں ہیں ایک ان میں سے جسے ہم ریاضی کہتے ہیں یہ بھی ایک زبان ہے ریاضی کی بھی ایک زبان اس کو سمجھنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے بلکل وہی تقاضی پورے کرنے ہوں گے جو کسی اور زبان اچھا صرف الیکٹرانک میڈیا کے شعبے میں ایک اور آپ کی کنٹیویشن کا ذکر کروں گا اس کی آپ خودی تفصیل فرمائیں جو ہم نے صوفیہ اکرام کی ڈاکومنٹریز بنائی آپ کے دور میں اس کی میں تفصیلیں نہیں بتاتا ہوں چونکہ آپ نے یہ آئیڈیا شروع کیا تو اس سلسلے میں آپ کے ذہن میں کیا تھا دیکھیں جی ہر معاشرے کا ہر کلچر کا وہ حصہ جو ہمیں انسپائر کرتا ہے جو ہمارے لئے ایک نشانِ راہ بنتا ہے مشلِ راہ جس کو بھی مشلِ راہ ہے وہ ہمارے وہ سکالرز وہ کانٹریبیوٹرز جنہوں نے ہمیں بہت کچھ دیا وارش شاہ کی آپ نے بنائی ڈی وی ڈی وارش شاہ صرف ہی رانجہ نہیں ہے صحیح بات وارش شاہ اس سے بہت آگے ہیں انہوں نے ایک میڈیم کو یوز کیا یوز کیا تو ٹیچ بہلیوز صحیح بات اگر آپ بیغور کریں تو بہت سے لوگ پھر یہ